موسیقی اسلام علیکم تین سالہ کارگردگی عمران خان صاحب کی بہت سارے مسائل تھے اکانومی کے مسائل تھے کرپشن کے معاملات تھے بہت دھوادار انہوں نے تقریر کی اور کسی حد تک انہوں نے صحیح نشان دہی بھی کی اور جو دعوی وہ کرتے رہے بائیس سال میں کرنے کے وہ بھی دریکشن کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل حالات ہیں واقعی اور عمران خان صاحب نے بہت محنت کی سادگیر سے حکومت کرنے کی کوشش کی بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ تعریف ہونے چاہیے عمران خان صاحب کی اور وہ تعریف ہو بھی رہے تنقید بھی ہو رہی ہے لیکن جس پہلو پہ گفتگو نہیں ہوئی وہ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہیں پر بھی وہ گھر ہو وہ کسی محکمے کا دپارٹمنٹ ہو وہ حکومت کا اہم ترین وزارت ہو وہ کسی ملک کا اہم ترین شہر ہو جو ڈیلیور کرتا ہو جو ایکانومی کو چلاتا ہو جو زیادہ پیسے لاتا ہو گھر میں جو بیٹا ہو زیادہ پیسے دیتا ہو والدین کو زیادہ خیال رکھتا ہو وہ محکمہ جو زیادہ ریبنیو دیتا ہو وہاں پہ زیادہ بونسز ملتے ہیں مارکٹنگ جیسے بہت زیادہ کمپنیز میں ہوتا ہے ان کا بونسز ملتے ہیں گاڑیاں ملتی ہیں یہ یوریورسل ہے یہ فورمولا اس کی نفی کر دیئے عمران خان صاحب جہاں ان کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں ہونی میں چاہیے لیکن ایک تنقید ضرور بنتی ہے اور وہ تنقید یہ ہے کہ انہوں نے جتنا بری طرح اگنور کیا کراچی کو اور کر رہے ہیں وہ ان تین سالوں میں ان سے لوگوں کو امیدیں نہیں تھی کیونکہ وہ الیکشن سے پہلے جو گفتگو کرتے رہے وہ تین سالوں کے اندر گفتگو انہوں نے اس طرح سے دورائے بھی بڑے دھیمے انداز میں کراچی کو لے کے لیکن کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے لفظوں کی جنگ کے علاوہ آگے نہیں بڑھ سکے اٹھاری تاریم کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈالے رکھے ایسے تحکومت سے گھبراتے رہے ہیں اور باتوں کی جنگ جارے رہے ہیں عملی طور پر فگر جاتے رہے ہیں اتنے پیسے دے رہے ہیں یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں تین سالوں کے اندر زیرو کراچی کے لیے امران خان نے کیا یا ان کی حکومت نے کیا زیرو سب سے زیادہ سیٹس لی کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووڈ دیئے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کراچی کے لوگوں نے ووڈ دیئے پورے کراچی میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے ایم این ایس کی سیٹ لیئے ایم پی اس کے کسی بھی شہر میں سب سے زیادہ سیٹس امران خان کو دی انکلوڈنگ ان کو بھی جتوایا ہے ان کی بات باتیں ان کے دعوے ان کے وعدے ایسے تھے کہ کراچی والے سمجھے کہ ماشاء اللہ ہماری قسمت بدلنے والی ہے اور ساتھ ہی جن کی سیدھیں چھینی پی ٹی آئین ہیں ان کو اتحادی بنا لیا اور وہ بھی دھیر ہوگی پیروں میں لیٹی رہے پیروں میں لیٹی ہوئی ہے کہ جس میں اینکیو ایم نے ڈرانا دھمکانا تھا کہ ہماری سیٹے لے لی ہاں نے انہوں نے گوڑ دے دی اور سیٹے بھی دی ایک ایک وزارت خود لے لیا آئی ٹی کی جب تک چلی رہی ہے لگڑ پگڑ اور دوسرے وزیر صاحب جو بنے وہ اپنی خوابیت کی بنیا پہ بنے میں فارغ نصیم صاحب جو کہ مملکت کے لیے امپورٹنٹ ہیں تو وہ اس سیدھ میں بنے میں لیکن اس کے علاوہ چار مرتبہ ان تین سال کے اندر عمران خان کراچی تشریر لائے صرف چار مرتبہ ایک رات کراچی میں نہیں رکے ان تین سالوں کے ایمبر ایوڈ یہ کہ دو مرتبہ تو انہیں سی ایم نے ریسیو ہی نہیں کیا یعنی کہ کوٹوکول بھائی چارہ ایک سسٹم ہوتا ہے وہ بھی بیلنس نہیں رہا تو جو بھی ملاقاتی ہوئیں جو بھی آمد ان کی ہوئی وہ دھواندھار تقریر ہو پریس کانفرنس ہو جس میں انہوں نے صاحب اس کو بزنس گومنٹی کو زبردست انداز کے اندر نیب سے بچانے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا جس دن آرڈیننس جاری ہوا اسے دن گورنر ہاؤس کے تقریب ہوئی اسی رات پر ان کے قریب ترین دوست کو نیب نے ایک کیس میں اٹھا لیا میں اس کیس کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا میرا میری گزارش یہ ہے میں اسی فورمولے پر واپس آتا ہوں اگر کسی گھر کے اصدر کوئی زیادہ کماتا ہے وہ والدین کی عزت اعترام کرتا ہے زیادہ پیسے لے کر آتا ہے اسے کھانا اچھا ملتا ہے ساسترا ملتا ہے بہنیں بھی خیال کرتی ہیں والدین بھی خیال کرتے ہیں بھائی بھی خیال رکھتے ہیں آؤ بغت ہوتی ہے ایسے ہی داماد کوئی ایسا ہو ایسے ہی کسی کمپنی کے اندر محکمہ کوئی ایسا ہو اس کی بڑی دیکھ بال ہوتی ہے اس کا پیٹرول اس کی گاڑ ہے اس کا آنا اس کا جانا اس کو چھٹیاں بڑی آؤ بغت ہوتی ہے اس طرح سے کسی بھی ملک میں کوئی بھی ایسا دپارٹمنٹ ہو محکمہ ہو اس کے بھی لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے پاکستان کا یہ ایسا شہر ہے جو ستر فیصد ہر سال اپنا ریبنیو دیتا ہے وفاق کو نوے فیصد سن کو دیتا ہے ان تین سالوں میں عمران خان صاحب نے کراچی کے دورے چار کیے میٹنگز کی اعلانات کیے دوبارہ سے دور آئے کراچی بانوں سے جو انہوں نے وعدے کیے تھی انتخابات سے ہوئے کراچی بانوں نے ڈیلیور کیا ان کو بوٹے کیا انہوں نے جواب میں کیا کیا باتیں 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 اور آخر میں کا اٹھارویں ترمین اس دوران دو یا تین مرتبہ یہ ہوا کہ گورنر راج ہو رہا ہے دو یا تین دفعہ یہ ہوا کہ وفاق کنٹرول کر رہا ہے کراچی کو دو یا تین دفعہ یہ ہوا کہ ہم اس حکومت کو نہیں رہنے دیں گے بغیرہ بغیرہ لیکن ان باتوں کے جنگ کے علاوہ پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا ایک بار اوڈیننس نکالا کوسٹر ڈیولیمنٹ آہ آثورٹی کا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دو بندل آئیلینڈ ہے اس کو ہم بنا دیں گے یوں کر دیں گے ہوں کر دیں گے ایسا کر دیں گے پچاس ارب ڈالر اس میں آئیں گے فلانا آئیں گے پیپس بانٹے نے بولا سندھی اکومن نے بولا بیسکلی یہ بولا شیٹ اپ اور ایمان خان پیچھوں کے باتے میری گزارش یہ کہ تین سالہ کارکردگی میں ٹیلی فونک کنورسیشن کی پاکستان کے مختلف لوگوں نے کال کی اور ایمان خان صاحب سے لائک باتشیت کی اس میں بھی کراچی کو اتنا رائٹ نہیں دیا گیا کراچی سے متعلق سوالات کے جوابات یا اس کولر کو ہی نہیں لیا گیا گزارش بہت سمپل سی ہے تین سالہ کارکردگی کے اندر پی ٹی آئی کی امان خان صاحب کی حقوبت نے بہت بہت سارے کارنامے انجاب دیئے بہت سارے نساب تعلیم نساب یقصہ کرنے کا بہت بڑا کارنامہ ہے جنگل سے متعلق بنانے کا جو پنجاب کے اندر وہ بنا رہے ہیں ایک میہا شہر انہوں نے بنانے کی بات کی بہت زبردست بات ہے بہت سارے چیزوں کی بہت تعریف ہونے چاہیے بہت زیادہ تعریف ہونے چاہیے کم لوگ تعریف کر رہے ہیں جو تنقید کر رہے ہیں وہ کری رہے ہیں کرتے رہے ہیں لیکن معاملہ یہ کہ کراچی کے بغیر کیا وہ حکومت میں آ سکتے تھے کراچی کے ووٹوں کے بغیر وہ کمنٹ بنا سکتے تھے حضر اعظم بن سکتے تھے کراچی کے ٹیکس کے بغیر وہ آنے چند سکتے ہیں کراچی والوں کے بغیر پاکستان میں حکومت خائم ہو سکتی ہے یہ حکومت رہ سکتی ہے یہ تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے اس وقت کراچی سے تعلق کرنے والی کوئی بھی جماعت ان کے ساتھ خوش نہیں ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے وہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے کوئی ایک پارٹی پی ٹی آئے کے اپنے لوگ ایمینے ایم پی ایس ریزائن کرتے رہے ہیں میں نام نہیں لیتا کون کون سے بہت اچھی شورت کے حامل ایمینے ایم پی ایس ریزائن کرتے رہے ہیں ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں ڈھک کے مبازی ہوتی رہی ہے تو اس دوران پی ٹی آئے کے تین سالہ اس کے اندر پی ٹی آئے سن میں مضبوط نہیں ہو سکی کراچ شہروں لاغوں میں بھی اندروں نے سن میں بھی کبار آئی ہے اب کوشش کر رہے ہیں اس کو بنانے کا کرنے کا اچھا اللہ کرے گا اچھے فیصلے جو کی ہیں اس میں وہ نتائج نکل لائیں تاکہ انٹی پیپرس پارٹی لوگ متحروں سے کہیں فیلحال ایسا کچھ سنیریو نہیں ہے اس پورے منظرنامے میں تین سال کے اندر کراچی کے لوگوں کے لیے اداسی ذہنوں کے اندر اور ہچ پچھ نا امیدی اس کے علاوہ امران خان صاحب نے کچھ نہیں دیا پیپرس پارٹی کی کارکرپٹی کو ڈسکس نہیں کرتے آج انہوں نے جو کیا جو کر رہے ہیں وہ اپنے منشور کے ساتھ سے اپنے پلان کے ساتھ سے بیس کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ان کی کامیانی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم ڈیلیور نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے ہمیں آگے نہیں پڑھتے ہیں ہمیں آج چار پیسے لگا بھی دیں گے تب ہی ہمارے لیے ساتھ نہیں ہوں تو پیپرس پارٹی کا اپنا منٹالیٹی ہے وہ باتیں کچھ کرتے ہیں کہتے کچھ ہیں گراؤنڈ پر کچھ کرتے ہیں بعض چیزیں وہ کر بھی دیتے ہیں ایسا ایسا بھی نہیں ہے لیکن وہ اس سوچ سے نہیں کر رہے ہوتے لیکن پی ٹی یہ چھینہ ہے نا ووٹ بینٹ چھینہ ہے ان کیوں سے اس چھینے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر رہے اور اٹھاری ترمیم کا انہوں نے حل نہیں نکالا کسی بھی چیز کا حل نہیں نکالا تو گزارش یہ کہ جو آخری عورت ہے نہیں یہ ہے تو دو سال لیکن بیسکلی سوا سال ڈیڑھ سال ہے اس کے بعد الیکشن کیمپین ٹائپ کی چیزیں شروع ہو جائیں گی کراچی کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے درمیانے درجہ کے بنیادی مسائل ہیں جو بتاتے ہیں بھی شرم آتی ہے ٹرانسپورٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے سفائی کا انتظام نہیں ہے یہاں کے لوگ کا مینڈیٹ کا معاملہ نہیں ہے بہت ہی عروج اور اگریسیو ہو کے پاکستان بھی پرشپارٹی کہتی ہیں بلدیاتی انتخابات نہیں کروائیں گے آپ کا تو نعرہ ہمیشہ یہ رہا آپ اس کا وی آؤٹ نہیں نکال پا رہے ہیں وی آؤٹ نہیں دے پا رہے ہیں ایمیران اسمائل صاحب بڑے اچھی پرسنیلٹی انہوں نے گروہ بھی کیا ہے جو گورنر انہوں نے اپنے آپ کو بہت امپروف کیا ہے جب وہ بغیر گورنر کی اس پوزیشن پر تھے اس وقت اور آپ میں بہت فرق ہے لوگوں کو اب ان سے بھی امید ہونے لگیں گورنر صاحب آپ میل اللہ تعالی نے یہ صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں کہ آپ دلیبر کریں تو باپ عمران خان صاحب کے رائٹ لیفٹ ہینڈ کی صورت میں کراچی میں کام کر رہے ہیں سب میں کام کر رہے ہیں وہ اب ڈیلیور کرانا شروع کرے پی ٹی آگے لوگ ڈیلیور تو امران خان صاحب نے اپنے لوگوں سے ڈیلیوری بھی کروانی ہے اب باقی کے جو دو سال ہیں یعنی دیڑھ سال ہے اس کے اندر امران خان صاحب کراچی کے لوگوں کے عواجیں پورے کرتے ہیں ان کی جو کمانڈ کنٹرول سن کے اندر ہے گورنر سن امران اسمائل صاحب وہ ڈیلیور کرتے ہیں بہت زبرتاس ڈیلیور کرتے ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو سوال سب سے بڑا کھڑا ہی ہوتا ہے کراچی کیا دوبارہ پی ٹی آئے کو ووڈ ڈے گا اور اسی دوران اگر پیپرز پارٹی نے کچھ ڈیلیور کر دیا تو لوگ کیا اس پر چلیں جائیں گے اور سب سے اہم بات کہ ایم کیوں اپنی سیٹیں بچا سکے گی اس سارے سوالات ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری کھڑی ہوتی ہے پی ٹی آئے کی تین سالہ پروپرومنس میں جس پر کراچی لوگ ان سے بہت مایوس ہے بہت مایوس ہے بہت مایوس ہے اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے پی ٹی آئے کیا کرے گی امران خان صاحب کیا کریں گے گورنس ان امران اسوائل صاحب کیا کریں گے ان کے بڑے اہم اہم بہت سمجھدار ایمنیز چند تو بہت سمجھدار ہیں وہ کیا کریں گے پرگیام یہ ختم کرنا ہے امران خان صاحب سے امیدیں ہیں کراچی کے لوگوں کو لیکن یہ آخری اگر چوکے چھکے نہیں لگے سینچری نہیں بنائی تو یقیناً آئندہ انتخابات کے اندر کراچی کے لوگ وہ بڑتاؤں نہیں کریں گے جو عزت اہدرام جو سیٹیں کراچی نے امران خان کو دی پرگیام یہ اختن کر رہا ہوں کل پر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات محنی محنی موسیقی